سیاست سے مراد پاکستان کی قوم میں ایک بات معلوم نہیں کہاں سے بیٹھ گئی ہے لگتا ہے کسی مولانا نے بات کیا چونکہ مولانا کی تلقین یہ قوم نہیں بھولتی غلط بھی کہہ دے کلمہ غلط پڑھ دے یہ وہی رٹ لیتے ہیں کہ صحیح ایسے ہی ہوگا ممکن ہے نعوذ بللہ حضرت جبریل سے اشتباہ ہو گیا ہو اصل بات وہ ہے جو مولوی کہہ رہا ہے یہ کسی لگتا ہے کسی مولوی کی تلقین ہے کہ سیاست کا مطلب ہوتا ہے انتخابات نہ عزیز من سیاست کا معنی انتخابات نہیں ہیں سیاست کا مطلب ہوتا ہے مملکت کی تدبیر نظم امور سیاست کا مطلب ہوتا ہے مملکت چلانا مملکت کے جملہ امور کی سرپرستی کرنا مملکت کے سارے اندر رہنے والے عوام ان کے متعلقہ جتنے شعبے ہیں ان سب کے لیے منصوبہ بنانا ان کے لیے مدیریت کرنا اور ان کی مدیریت کے لیے دستور بنانا یہ سارا سیاست کے زمرے میں آتا ہے خوبظاہر ہے کہ چھوٹا بڑا ہر ایک مملکت کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور سیاست کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے جیسے ابھی گرمی ہیں چھوٹے بڑے امیر غریب شیعہ سنی صاحب گرمی کی زد میں ہیں اسی طرح سب کی زندگی پر سیاست کا بھی سائہ ہے یعنی مملکت کے کچھ مدیر ہیں حکمران ہیں اور انہوں نے مملکت کے لیے تدبیر بنائی ہوئی ہے چاراجوئی کی ہوئی ہے اور قوانین بنا کے نافذ کرتے ہیں اور عوام مجبور ہیں اسی قوانین اور اس آئین کے مطابق زندگی گزاریں یہ چار زندگی کے اصلی میدان ہیں اور انہی چار میں انسان کو ہدایت کی بھی ضرورت ہے